کے حوالے سے لیٹسٹ کی آپ ڈیٹ ہے کیسے آپ کا ایڈمیشن پروسس ہونا ہے سپٹمیر انڈ ایک آ رہی ہے کیا اس کی ڈیڈ لائنز ہیں کیسے مس نہ ہو کیا آپ کی ایڈکیشن ریکوائرمنٹ اس کے برابر پوری ہو رہی ہیں اور کیا آپ کو ڈپینڈنٹ ویزا ملے گا یہ ساری ڈسکیشن اس ویڈیو میں میں کر رہا ہوں تھکے سٹیپ بائی سٹیپ تو ویڈیو میں بالکل انڈ تک دیکھیں آپ کا بار پوائنٹ کی کلیر سمجھ لگ جائے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یوکی میں سیل ملہ لگ گیا جی پانچہ سار پاؤنڈ کا ایک ویزا بارہ ہزار پاؤنڈ کے دو ویزے اٹھارہ ہزار پاؤنڈ کے تین ویزے اور اگر پوری فیملی کا ویزے لینا ہے تو چالیس ہزار پاؤنڈ یہ ایک ایسی بکواس ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ایسا چلتا رہا ہے دوزار بائیس تک جب آپ کو فول ٹائم پر ویزے مل رہے تھے جی ادھر سے آج ہوئیے کوئی ڈاکومنٹ کو سارے پورے ہیں پیسے پی کرو اور جی ویزا یوکی کا ٹھک گران لے تس لاکھ لوگ انہوں نے گسا لیا ہے پچھلے سال میں ایکیس بائیس میں دس لاکھ سٹوڈنٹ صرف پاکستان اور انڈیا سے چھ لاکھ اسی ہزار سٹوڈنٹ صرف انڈیا سے گئے ہیں اور باقی دیکھ لیں گیا پاکستان بنگلا دیش اور جو بھی رمیننگ انٹریز ہیں وہاں سے تو اب یہ اتنا سٹوڈنٹ کو ہنڈل کرنا اس کو وہاں پہ جسٹ کرنا اس لیے تو کوئی نہیں جاتا کہ وہاں پہ جاؤں گا ایڈوکیشن پڑھ کے واپس آ جاؤں گا آپ لوگوں کا تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے جو مرضی اللہ تللہ کر کے ہم نے وہاں پہ سٹیل کرنا ہے ہم نے وہاں پہ سروائیو کرنا ہے ہم نے وہاں پہ اس سسٹم میں سروائیو کرنا ہے تو کیسے سروائیو کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے بھائی آپ کی انٹری ضروری انٹری کے لیے ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہے سپتمبر انٹیک کے لیے اپنے چانس کو مس نہ کریں بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو بینہ آئیلز کے انگلیش پروفیشنسی پہ بھی 2023 میں آپ کو ایڈمیشن دے رہی ہیں یہ چانس اس بعد میں نہیں ملنے آپ کو جو نیکسٹ انٹیک آئے گی جنوری انٹیک 2024 کی بغیر آئیلز کے کسی یونیورسٹی نے آپ کو گاز نہیں ڈالا تو اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنا موٹیویشن ضائع کیے بغیر ابھی اس کو اپلائی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ وہاں سے واپس کیوں نہیں آجاتے جو مہنگائی کاروڑا ڈال رہے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی چال رہی ہے یہ ہر جگہ پہ مہنگائی ہے ٹھیک ہے نا آپ کا کوکنگ آئل آپ کا پیٹرول آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ہر کنٹری میں مہنگی ہو رہی ہے پاکستان میں تو پھر اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو پیٹرول دو سو ستری یا دو سو بیاسی کا ہے اور یہاں پہ پولنڈ میں کی اگر میں بات کروں تو پاکستانی روپے کے مطابقے تین سو ستر پیہ لیٹر یہاں پہ پیٹرول ہے تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز دنیا میں مہنگی ہے تو اس چیز کو آپ گبرائیں نا تو یوکے میں بہت ساری ابھی اپرچونٹیز ہیں یوتھ موبلٹی سکیم کو لے کے آ رہے ہیں وہ کیوں لے کے آ رہے ہیں اگر وہاں پہ ان کو اتنی ہی جاپس کی جو ہے وہ نہیں مل رہی تو ان کو نیا یوتھ لانے کی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھے یہ ٹرینڈز اوپن ہی چاہتے رہتے ہیں سٹیٹمنٹ آتی رہتے ہیں ہوم آفیس نے ایسے ہمیشہ بولنا ہے ان کی ایسے ہمیشہ ڈسکشن چلنی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کا مقصد کی ہے بھائی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا انہوں نے کیسے اپنی نیوز میں کیسے آنا ہے انہوں نے کیسے اپنے فیمس ہونا ہے تو ان چیزوں کو دماغ میں سمجھے you are a mango people i am also a mango people don't bother these things just focus on your goal just focus on your work ٹھیک ہے اس حوالے سے میرا چینل جو ہے وہ top 7 consultants جو ہے وہ آپ کو free consultancy provide کر رہا ہے UK کے والے سے zero cost کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں ہے آپ کے documents میں ہم نے prepare کرنا ہے آپ کے documents آپ کو support کرنا ہے آپ کا admission apply کرنا ہے آپ کا کیسے لیٹر لے کے دینا ہے آپ کا ویزا لے کے دینا ہے اور یہ سارا کچھ میں ہے اینڈ پہ آپ سے ایک اچھی سمائل چاہیے جو آپ نے کبھی نہیں دینی اور ہمیشہ سڑے ہوئے مگے ساتھ میرے سامنے آنے اور مجھے message کرنا ہے جی میں کل سے reply کر رہا ہوں میں کل سے message کر رہا ہوں مجھے reply کر دے ہاں بھئی میں یہاں پہ full time available button ہوتا 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 this is new dialogue copied from سلمان خان ہو کے تو اس چینل پہ آپ کو پولنڈ یوکے اور اسٹریلیا یوں اسٹریلیا ساری کہہ دیا کہ انڈا کے حوالے سے بہت ساری information ملنے والی ہے اور genuine information ملنے والی ہے to the point باتیں ملنے والی ہیں تو اس لیے اس کو like اور subscribe کرنے تڑی بڑی میر بننی اور اس طرح کی exciting videos کے لیے next video میں ہم ملتے ہیں thank you so much تو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتا رہا تھا کہ یوکے کے حوالے سے جو بچے بھی serious student visa کے لیے تو وہ میرے سے contact کر سکتے ہیں ان کو free of course UK کی consultancy provide کی جائے گی لیکن صرف serious students کو جو جس کا party نہیں ہے وہ بھی یوکے کے حوالے سے serious students ہیں جو یوکے جانا چاہتے ہیں وہ میرے سے contact کریں ان کو proper جو ہے low fees اور ان کی requirements کے مطابق ان کی education profile کے مطابق جو university ہے وہ ہم provide کریں گے اس میں permission ہوگا امنا جو ہے وہ cash اپنی fees pay کریں امنا cash letter نے اس کے بعد visa process ہوگا تو یہ ساری جو consultancy ہے top seven free provide کر رہا ہے 2023 کی جو September intake ہے اس کے لیے اور اس کی reason یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بچے بھی یوکے کے لیے میں serious ہیں جو ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ یوکے میں مہنگائی ہو رہی ہے ساری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے ساری دنیا میں prices بڑھ رہی ہیں آپ اپنی دیکھنے یوکے میں بھی آپ کے oil کی prices کی cooking oil کی prices اگر آپ چیک کریں تو چھے ماہ پہلے oil prices ہیں یہ آپ بہر ہیں تو کیوں نہیں جو آپ کے cousin وہاں پہ گیا ہوئے ہیں جو آپ کے relatives وہاں پہ رہتے ہیں وہ چھوڑ کے وہاں سے کیوں نہیں آجاتے تو ہر کوئی یہ باتیں کرتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہو یہ یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن وہ خود کیوں نہیں وہاں سے واپس آجاتے یہ چیزوں کو سمجھے ہمیشہ ہر دنیا میں جو ہے وہ up and downs آتے رہتے ہیں یوکے میں یا اس طرح باقی دنیا میں بھی after covid جو ہے وہ اس ٹائم پہ inflation چل رہی ہے آپ کی جو prices بڑھ رہی ہیں لیکن اس کو control کرنے کے لیے نئی policies لائی جا رہی ہیں اسی لیے ان کے immigration جو ہے وہ laws ہیں جو وہ dependent visa کو جا وہ reduce کر رہے ہیں reduce کر رہے ہیں اس کو cut down نہیں کر رہے اور اگر آپ کے dependent پڑے لکھے ہیں اگر آپ کی wife پڑی لکھی ہے آپ کا husband پڑا لکھا ہے تو پھر آپ کے جو ہے وہ higher chances ہیں کہ آپ کا visa بالکل بھی refuse نہیں ہوگا کیونکہ ان کو skilled labor کی ضرورت ہے یہ بات میرے اپنے پلے میں بٹھا لیں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی دنیا کا جو immigration office ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا immigrants کو وہ ہمیشہ ان کے documentation پوری کرواتا ہے ان کے کوئی missing چیز پوری کرواتا ہے کیونکہ اگر اس طرح law ہو اتنا ہی easy ہو کسی کے لیے کسی ملک میں جا کے settle ہونا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان انڈیا میں نہ بچے یہ سارے باہ کے وہاں پہ چلے جاؤں سب سے پہلے ہمارے افغانی بھائی بھی ہوں وہاں پہ تو اس لیے ان checkpoints کو clear کرنا ہے checkpoints کی requirements کو پوری کرنا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پورا کریں ان چیزوں کو miss out نہ کریں تو UK کے حوالے سے جو بچے بھی interested ہیں اپنا time waste نہ کریں اپنا time ادھر ادھر نہ جائے consultant جو top کا consultant ہے جس کا بہت لش آفس ہے اس نے بھی آپ کو بہی services دینی ہے جو یہاں پہ یہ بندہ کھڑا آپ کو services دے رہا ہے UK کے حوالے سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ہی آپ ایک you are a mango person and we are totally mango person تو ہم نے جانا ہے اس یونیورسٹی میں اس ہی میں آپ کا ڈمیشن ہونا ہے اسی میں آپ نے ویسے ہی طریقے سے جانا ہے اس کے بجائے کہ آپ جو کم بڑے کنسلٹر کے آفس میں جا کے وہاں پہ دکھے کھائیں اور بیٹھیں اور ویٹنگ ٹائم میں انتظار کریں جی سہر ابھی میٹنگ میں ہے اس کے بعد آپ کا ٹائم آئے گا یہاں پہ تو آپ میرے پہ چڑھائی کرنے دینے صرف آپ کا رپلائی نہیں آیا اس کے نیچے کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کل میں نے سب کو بیٹھ کے رپلائی کی اور اس کو روٹین میں میں واپس آ رہا ہوں ٹھیک ہے